بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر کلاس ٹین آج ہم یونٹ نمبر ایک کے ٹیکسٹ کے دوران جو شارڈ کو سن آئے تھے ان کے آنسز دیکھتے ہیں اگزیمنیشنز میں کم چانسز ہیں ان کے آنے کے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں آ سکتے آ جاتے ہیں تو جو ٹیکسٹ کے دوران بلوک میں شارڈ کو سن آئے تھے ذرا ان کے ہم آنسز دیکھتے ہیں پہلا قوشن آیا تھا how did the school صلی اللہ علیہ وسلم resolve the issue کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے issue یعنی کہ وہ جو حجرِ اسرد کی تنصیب کا معاملہ تھا وہ کیس جو تھا اس کو کیسے solve کیا تو ہم نے لیسن میں پڑھا تھا کہ آپ نے بڑے ہی منصفانہ طریقے سے قبائلی کشم کشم کو بچاتے ہوئے اس مسئلے کو حل کر لیا تھا آنسر دیکھیں اس کا درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم resolve the issue by advising the most equitable plan for the setting of the black stone کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود کی تنصیب کے لیے بہت ہی منصفانہ منصوبہ پیش کر کے اس مسئلے کو حل کیا تھا تفصیل اس کی الگ سے ہے کہ اس کو کیسے solve کیا تھا اور ٹیکس بک میں بھی نہیں دی ہوئی اس لئے ہم نے اتنا ہی سکانسا لکا ہے second question تھا why did the crash think that the arsul صلی اللہ علیہ وسلم would favor them کہ اہلِ قریش کیوں یہ سوچتے تھے کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمایت کریں گے یہ وہی کیسہ جس میں ایک قریش خاندان کی خاتون نے چوری کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کے سزا دی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی قسم کی فیور جو تھی نہ وہ قبول نہ کی تھی تو قریش نے ایسا کیوں سوچا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حمایت کریں گے تو قریش thought that the arsul صلی اللہ علیہ وسلم would favor them because he himself تو کہ آپ بزاعت خود آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم belong to the family of the crash آپ بزاعت خود قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے moreover they thought اس کے لئے وہ یہ بھی سوچ رہے تھے that حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ was close to the arsul enough to help them اس کے لئے ان کی سوچ یہ بھی تھی کہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب تھے کہ وہ ان کی مدد ضرور کریں گے لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہوا تھا آپ نے کسی قسم کی کوئی favor قبول نہیں کی تھے کہ غیر مسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ رکھتے تھے یقین رکھتے تھے ایسا کیوں تھا انصاف کے معاملے میں آپ قطعی طور پر اس بات کی پروانی کرتے تھے کہ خواب وہ کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم جو کیس آپ کے سامنے لائے جاتا تھا آپ اس کو عدل و انصاف کی بنیاد پر حل کرتے تھے دانار مسلم trusted رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم because they knew غیر مسلم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے تھے کیونکہ وہ یہ جانتے تھے that رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم decided the case on merit کہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم merit پر ہر case کا فیصلہ کرتے ہیں falling the commandment of اللہ Almighty اللہ تعالیٰ قادر مطلق کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا وہ یہودیوں والے پیراگراپیں کہ آپ ان کی کتاب سے ہی حوالے دے کے ان کا یہ مسئلہ حل کرتے تھے question number 4 ہے what advice did the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم gave to حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا نصیحت کی تھی درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم advise حضرت علی رضی اللہ عنہ when two men come to you for judgment حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یہ نصیحت کی تھی کہ جب دو لوگ آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئیں never decide in favor of one without hearing the argument of the other تو کبھی بھی دوسرے کی دلیل سنے بغیر کسی ایک کے حق میں فیصلہ مت کرنا it is then most likely کیونکہ غالب امکان یہی ہوگا that you will know the truth کہ تمہیں سچائی کا علم ہو جائے گا کیسے علم ہو جائے گا دونوں کی بات سنگی question number five ہے what does the word proclaim mean لفظ proclaim کا کیا مطلب ہے the word proclaim means declare in the public کھلے عام کہنا publicly کہنا to say something in public the word proclaim means declare in the public یعنی کہ کسی بات کا عام اعلان کر دینا ٹھیک ہے یہ بچوں ذرا glossary میں کچھ word کہ explanation کی وہ بھی ذرا دیکھ لیں یہ lesson میں کچھ word آئے تھے ancestor about جداد ہوتے ہیں distant relation somebody in descendant from یعنی کہ خاندان میں جو دور تک آپس کے تعلقات ہوتے ہیں ان کو ہم about جداد کہتے ہیں destitute مفلس کلاش غریب with no money are possession جس کے پاس کوئی پیسہ یا کوئی معلومت آنا equitable plan equitable means fair عدل و انصاف پر مبنی منصفانہ form کا مطلب ہوتا ہے definite قطع مطلق اور سخت دو ٹوک فوق کہتے ہیں دشمن کو an enemy in battle or war intercede کرنا عبور کر جانا پھلانگ جانا اور یہاں پر اس کا meaning ہے to speak in sport of somebody involved in the dispute اور magnitude کہتے ہیں حیثیت کو رتبے کو importance کو اور effect کو اور ہونا اسی کا مرہنے منت ہونا بھی مکروز ہونا بھی ہوتا ہے having to have to give someone amount of money اور revenge انتقام لینا بدلا لینا something that you do to hurt or punish someone because they have hurt you یعنی کہ کسی کو اس لیے سزا دینا یا اس کو hurt کرنا تکلیف دینا کہ اس نے آپ کی سزا یا تکلیف دی اور seek کا مطلبت ہے ڈھوڑنا تلاش کرنا حاصل کرنا to get اوکے بچوں اللہ حافظ باقی جو exercise رہ گیا انشاءاللہ ہم اگل lecture میں دیکھیں گے دیکھیں گے